اور اب خبرے و سٹار سے سب سے پہلے خبر کشمک گھاٹی سے کشمک گھاٹی کے حالات میں صدار پچھلے کچھ سالوں میں صدار دیکھنوں کے بلا ہے اور عید کی خوشیاں دوگلی ہو سکتی ہیں وہ اس طرح سے کہ پرشاسن اس بات پر ویچار کر رہا ہے کہ عید کی نماز کی اجازت عیدگاہ شریع نگر میں دیا جائے اور اجازت عیدگاہ پر ویچار چل رہا ہے دوہزار انیس سے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکی ہے جی ہاں دوہزار انیس سے عیدگاہ میں نماز عید ادا نہیں کی جا سکی ہے اب وقف بوت اور ظلہ پرشاسن کر رہا ہے ضرور انتظام اور اس بات پر ویچار کیا جا رہا ہے کہ اس بار ابھی جو باہ رمضان چل رہا ہے اس کے بعد جو عید آنی ہے عید کی نماز شریع نگر عیدگاہ میں پڑھنے دی جائے اس بات کو لے کر ویچار چل رہا ہے ایک وفیہ کھڑا ہے کہ کشپید گھاتی کے حالات پر صدھار کے متنظر پچھلے کچھ سالوں میں جو صدھار دیکھا گیا ہے اس کے متنظر عید کی خوشیاں دوگری ہو سکتی ہیں چونکہ پرشاسن اس بات پر ویچار کر رہا ہے کہ عید کی نماز کی اجازت عیدگاہ شریع نگر میں پڑھی جانے کی اجازت دی جائے اس پر ویچار چل رہا ہے اور اس عیدگاہ میں دو ہزار انیس سے عیدگاہ میں نماز عید ادا نہیں کی جا سکی ہے بخبور اور ظلہ پرشاسن اس پر ویچار کر رہا ہے پرشاسن کے ساتھ اور اس کو لے کر انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں اور پرویز ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ پرویز کہاں تک یہ معاملہ لگ رہا ہے کہ بات بن جائے گی جیسا ہے اور کتنا بڑا فرق کتنا بڑا ایک چینج ہے یہ اگر ایسا ہو پاتا ہے جیسا کہ باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ اجازت مل جائے گی اور اس بار نماز عید شریع نگر ادگاہ بھی پڑھی جائے گی اب بالکل وصال سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی روز سے لگاتار وقف بورڈ اور جسٹرک ایڈمیسٹریشن بھی ایسے اشارے دے رہی تھی کہ یہاں پہ اس باری ایدگاہ میں نماز عدا کی جائے گی دوہزار انیس کے بعد یہ پہلی بار ہوگا کہ ایدگاہ میں پھر سے ایک بار نماز عدا کی جائے گی کل بھی وقف بورڈ کی جو چیئر پرسن ہے درکشاہ اندرابی اور ڈی سی سرنگر محمد اعجاز دونوں یہاں عیدگاہ سرنگر آئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے جائزہ لیا تھا حالات کا میں ویجولز میں اس ٹائم بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو تیاریاں ہیں تیاریاں الموسٹ یہاں پہ شروع کر دی گئی ہیں جو یہاں پہ ممبر وغیرہ ہے اس پہ نیا پینٹ وغیرہ کر دیا ہے اور ساتھ میں جو یہاں پہ میسنز وغیرہ ہے وہ بھی لگاتار کام کر رہے ہیں کل بات ہوئی تھی یہاں پہ کی جو یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ ہے ساؤنڈ سسٹم کیونکہ پرانے پیٹرنز کا یہاں پہ ہے اس کو بھی یہاں پہ نئے سے بنایا جائے گا اور نیا ساؤنڈ سسٹم انسٹال کیا جائے گا اور ساتھ میں جو ڈرینیج وغیرہ سسٹم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اکثر عیدگاہ میں جمع ہو جائے یہ پانی کی نکاسی کا بھی جو ہے وہ بھی کل مسئلہ یہاں پہ اٹھا تھا ساتھ میں جو انکروچمنٹ ہوئی ہے عیدگاہ میں جو کافی بتایا جاتا ہے کہ کافی ساری زمین جو ہے وہ کھائی گئی ہے انکروچ کی گئی ہے اس کو واپس لینے کی بات بھی چلی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو تیاریاں تو زورو شورو سے یہاں پہ اس ٹائم عیدگاہ میں چل رہی اور ہر ایک انگل سے یہی لگ رہا ہے کہ اس باری شاید عید نماز عدا کرنے دیں گے یہاں پہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں ویسال یہاں پہ عید نماز عدا کرنے کا مطلب صاف ہے کہ حالات میں جو ہے وہ کافی حد تک صدار آیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ عید نماز یہاں پہ عیدگاہ میں کیوں نہیں علاو کی جاتی تھی کیونکہ جب بھی عید نماز یہاں پہ ہوتی تھی دوہزار انیس تک عید نماز کے بعد ہی پتھراؤ کے واقعات یہاں پہ شروع ہو جاتے تھے جس کو کنٹرول کرنے میں پولیس کو کافی مشکت کرنی پڑ دی تھی لیکن دوہزار انیس کے بعد کیونکہ حالات کافی بدل گئے ہیں اور سٹون پلٹنگ پروٹس ہرتال وغیرہ ان سب میں کافی نماز کمی آئی ہے بلکہ نہ کے برابر اس ٹائم ہیں یہاں پہ جو سٹون پلٹنگ کے انسٹینٹس ہیں تو ایسے میں سرکار چاہتی ہے کہ اب جب حالات صدر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی اپنے مذہبی فرائض جو ہیں وہ اچھے سے انجام دے جائیں جس طرح سے وہ پہلے کیا کرتے تھے اسی طرح سے ایک بار پھر سے کیا جائے اس کا اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا آخری جمعہ بھی آ رہا ہے رمضان کے مہینے میں اور شب قدر بھی آئے گی یہاں پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ شب قدر اور جو آخری جمعہ ہے رمضان کا وہ بھی جامعہ مسجد میں پشلے تین سال سے ادا کرنے نہیں دی گئی ہیں اگر اس باری وہاں پہ شب قدر اور آخری جمعہ رمضان کا ادا کرنے دیا جاتا ہے اور حالات اس طرح کے رہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر عیدگاہ میں کیونکہ سب سے بڑی گیدرنگ یہاں عیدگاہ میں ہوتی ہے تقریباً لاکھوں میں جو لوگ ہیں ڈسٹرک سے چاہے ہو یا پھر سرنگر کے جو رہنے والے ہو وہ ہوں وہ یہاں عیدگاہ سرنگر میں آتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے تو ایک بہت بڑی ایک میسیو گیدرنگ یہاں پہ رہتی تھی تو اگر شب قدر اور آخری جمعہ پہ جو حالات کابو میں رہے اور کسی اپریے گھٹنا کی کوئی اطلاع اس ٹائم نہیں ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ جو فائنل کال ہے وہ یہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز کو ہی لینی ہے جو سیکیورٹی ایجنسیز اس میں پھر دور اخوز کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس باری جو عید نماز ہو تو وہاں یہاں عیدگاہ میں ادا کرنے کی اجازت دی جائے حال فیلال جو ابھی کا جو سچویشن ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو تیاریاں ہیں وہ زورو شورو سے چل رہی ہیں لگاتار پچھلے کئی روز سے جو آفیشلز ہیں وہ عیدگاہ کا دورہ کر رہے ہیں کل ڈی سی سرنگر نے یہ بھی بات کی تھی کہ کس طرح سے یہاں پہ نیا ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو انسٹال کیا جائے گا چونکہ کافی پرانا ساؤنڈ سسٹم اس ٹائم یہاں پہ ہیں یا پھر جو مہراب وغیرہ ہے ممبر وغیرہ ہے اس کو کس طرح سے رینوویٹ کیا جائے گا یا بانڈریز کس طرح سے رکھی جائیں گی ایدگا کی ڈیمارکیشن وغیرہ کی بات ہوئی تو جو ایسے میں لگ رہا ہے پرویز شکریہ حالکہ جیسا آپ بتا رہے ہیں جس طرح کے تیاریاں دکھ رہی ہیں اس سے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو حالات میں بہتری ہے اور اس طرح کے اشارے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ بات جو ہے وہ پکی ہو جائے اور نماز کی اجازت یہاں مل بھی جائے بہت شکریہ آپ کا اس بات چیت کے لیے جانکاری کے لیے اور اسے کے ساتھ ہم آگے اگلی خبر کا رخ کریں گے اب یہ خبر تھوڑی سیاسی ہے اپنی پارٹی کے ادھیاکش اپنی پارٹی کے ادھیاکش کو ایم ایچ اے نے وی آئی پی سرکشا دی ہے علطاف بخاری کو زیڈ پلس کٹیگری کے سرکشا دی گئی ہے جمعہ کشمین میں ملے گی زیڈ پلس سرکشا آئی بی کی رپورٹ کے بعد دی گئی ہے سرکشا سی آئی پی ایف دے گی سرکشا کوئن تو یہ ایک کافی اہم انپوٹ ہے یہاں پر ایک اچھی خبر ہے ایک سیاسی پارٹی ہے اپنی پارٹی جمعہ کشمین اپنی پارٹی اور ان کے جو ادھیاکش ہیں تو ایم ایچ اے نے انہیں وی آئی پی سرکشا پردان کی ہے علطاف بخاری کو زیڈ پلس کٹیگری کے سرکشا دی جائے گی جمعہ کشمین میں ملے گی زیڈ پلس سرکشا اور جو خبریں ہیں اس کے مطابق آئی بی کی رپورٹ کے بعد یہ سرکشا مہیا کرائی جا رہی ہے سی آئی پی ایف انہیں سرکشا کور دے گی تو اس سے ایک طرف جہاں جو آئی بی کی رپورٹ کے مطابق ظاہر ہے کہ کئی نہ کہیں ان کو لے کر ایک سرکشا کا کنسرن بنا ہوا تھا اور اس وجہ سے علطاف بخاری کو زیڈ پلس کی سرکشا مہیا کرائی جائے گی اپنی پارٹی کے ادھیاکش ہیں علطاف بخاری اور اپنی پارٹی کے ادھیاکش کے ناتے ظاہر ہے کہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز کے لیے لوگوں سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے اس دور علاقوں میں بھی تو اب جو رپورٹ آئی بی کی گئی ہوگی اس رپورٹ کے مطابق جو اس کی سمکشا کی گئی ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان ایز ایٹ پلس کی سرکشا دی جائے گی اور سی آر پی ایف جو ہے اسے سرکشا کی عبر دی گی بریک کے بعد میں پھر آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ایٹ ٹین مائگرنٹ کشمیری پنڈیتوں کے لیے اچھی خبر ہے آج سے سپیشل سیمری ریویشن کیمپ متدادہ سوچی کا ایک سپیشل کیمپ جمعو ہی نہیں بلکہ دیش کے کئی حصوں میں کیمپ آج سے بیس اپریل تک دیش کے الگ الگ شطروں میں کیمپ لگایا جائے گا مائگرنٹ کشمیری جواہوں کے لیے یہ اچھا موقع ہے اندراج کا تو اس وقت کی یہ ایک اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے طرح مائگرنٹ کشمیری پنڈیتوں کے لیے یہ خبر ہے کہ آج سے سپیشل سیمری ریویشن کیمپ لگایا جائے گا اور متدادہ سوچی کا ایک یہ سپیشل کیمپ ہوگا اور یہ کیمپ نہ صرف یہ کہ جمعو بلکہ جمعو کے ساتھ ساتھ دیش کے کئی حصوں میں یہ کیمپ لگایا جائے گا اور اس میں ایسے جتنے بھی مائگرنٹ کشمیری جو ناگرک ہیں جو ابھی جن کا انروائلمنٹ نہیں ہے ووٹرلیس پر نام نہیں ہے جنہوں نے پہلے ایج اتین نہیں کیا تھا اب وہ ایٹین یاوز کے ہو چکے ہیں یا جو اٹھارہ کے بعد کے بھی ہے کہ پہلے ان کا انروائلمنٹ نہیں ہوا تھا تو وہ بھی انروائلمنٹ کرا سکتے ہیں کئی حصوں میں یہ کیمپ لگنا ہے اور آج سے 20 اپریل تک دیش کے ویبن شہطروں میں کیمپ لگنا ہے مائگرنٹ کشمیری جوانوں کے لیے خاص طور سے یہ ایک اچھا موقع ہے ایک بار پھر ہم چلیں گے اپنے سہیوگی سمیر کے ساتھ سمیر کیا یہ کیمپ جو ہے اس کے شروعات آج سے ہی ہو گئی اور کیا آج سے جب یہ کیمپ کے شروعات ہو گئی ہے تو یہ میسج یا یہ آویرنس یا یہ سوچنا تمام اس کشمیری بائگرنٹ پرنیتوں کو کیا دی جا چکی ہوگی دیکھیں ویسال اس میں جو سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ساڑھے دس اور پونے گیرہ کے بیچ میں شروع ہوگا یہ کیمپ اور پھر دن بر یہ چلتا رہے گا جس طرح ہم نے کہا کہ پندرہ دن یہ کیمپ چلے گا بیس تک اور بیس جگہوں پہ یہ کیمپ لگیں گے پورے انڈیا میں جس میں جو موم میں ادھمپور میں دلی میں ممبئی بینگلور یا باقی جگہوں پہ تو اگر ہم آج کی بات کریں آج میں جھگتی میں آیا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی یہاں پہ وہ جو کیمپ ہے اس کی پروسس چلے گا لیکن لوگ آئے ہیں پہلے یہ آپ دیکھ لیجئے میرے پیچھے ویجولز میں فارم لے کر جو فارم انہوں نے برنے ہیں یہ ایک فارم دیکھ لیجئے فارم سکس ہے جو کی فارم نئے جو ووٹر لسٹ بنانے ہیں ایٹین پلس یا جنہوں نے فارم نہیں ہے جن کے پاس ووٹر لسٹ نہیں ہے جو ووٹر آئیڈنٹی کار نہیں ہے وہ فارم بریں گے اپلیکیشن فارم ہے یہ سکس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نئے جو نئے ووٹر ایڈ کرنے ہیں ایک اور فارم ہے جو کی فارم یہ بھی فارم سکس ہے لیکن ایک فارم ایک اور ہے فارم ایٹ جو کی کریکشن اور چینج آپ نیمز ہیں اس کے لیے لوگ آئیں گے تو آج ابھی ٹیمپ شروع ہونے والا ہے یہاں پہ جگتی میں لیکن لوگ جو مائیگرنٹ ہیں کشمیری مائیگرنٹ جو یہاں جگتی میں یا باقی جگتی میں رہتے ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں آئے ہیں اور کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس کیمپ کا کتنا فائدہ ہوگا آپ کا نام کھے کتنا فائدہ ہوگا سب سے پہلے ہم سرکار اور ہمارے جو ریلیپینٹ ریابیلٹیشن کے کمیشنر صدہ 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 ان کا ہم شکریہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ سویدہ ہمارے گھر کے پاس ہی رکھی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آج ستہ آج ستہ آرہے ہیں اور اس کیمپ میں حصہ لے رہے ہیں یہ جو فارم سکس ہے یہ نئے ووٹرز کے لیے نئے ووٹرز ہمارے پاس آئے ہیں ابھی یہیں پہ تھے اٹھارہ پلس کے جو نئے ووٹر ہے وہ آرہے ہیں اس فارم کو بر رہے ہیں وہ تو اس سے ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ ہے جو ہمارا ووٹر ہے بڑے اتصا ہے جو اٹھارہ پلس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کب ہمارے ووٹ بنے گا اور ہمیں یہ ووٹ ڈالیں گے یہ ووٹ اپنا کاسٹ کریں گے کیونکہ ووٹ ہی پاور ہے بڑے لوگ اتصا ہے لوگ آرہے آپ دیکھ لیجئے لوگ آرہے اس ساتھ میں اندر بھی لوگ بیٹھے ہیں کچھ لوگ جو پہلے کشمیر میں ووٹر لسٹ بنتے تھے وہ کبھی آتے ہی نہیں تھا جمعور آپ لگتا ہے کہ گھر کے نجدی کی ہاں جو پچھلی بار جو اس کا سمری ریویجن ہوا تھا اس میں کیا ہوا کہ سارا کام یہی پہ ہو گیا جو پہلے ہم فارم بڑھتے تھے ان کا کوئی اتا پتا نہیں تھا فارموں کا یہاں سے کشمیر جاتے تھے وہاں سے ان کا نام دوبارہ غلط کر کے وہ آتے تھے جیسے ہمارا نام ویمل ہے اس کے بلے پیرنٹیج کوئی اور نام لکھتے تھے یہ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی پہلے جو ہمارا فارم پہلے یہاں سے سری نگر جاتا تھا آج کل جو سویدہ رکھی ہے جو کمیشنر صاحب نے یہاں پہ سویدہ رکھی ہے اپنے ہی آفیس میں تو ان کے لئے ہم بہت دنیواد کرتے ہیں اور یہ آج انہوں نے جو سویدہ رکھی ہے کیمپس میں اور نان کیمپس میں ہم بہت ہی شکر گزارے ہیں ریلیف کمیشنر صاحب کے آپ کا نام کیا ہے مہارا جی کتنا فائدہ ہوگا اس سے اس سے بہت فائدہ ہے کہ پہلے جب بھی ووٹ آتے ہیں وہ غلط نام آتے ہیں اب تو پچھلے دو سال سے ہم نے بھی فارم بڑا ہے وہ ریلیف کمیشنر کو دے دیا ہے انہوں نے چڑھایا اس وقت کشمیری پنتو کا رولہ ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو تین ووٹ ہے جو اس وقت پرزنٹ ہے اور جو اب ستارہ پولس اٹھارہ پولس ہو گئے آج پھر کمیشنر صاحب نے یہ پروگرام یہاں بنایا جو ہے ان کا ووٹ بھی چڑھیں گے آج اپنا ضروری ہے ووٹ بنانا ضروری ہے ووٹ ڈالنا ہی ہمارا مقصد ہے ہمارا فائدہ ووٹ ہی ہے پہلے جب بھی ووٹ کشمیر جاتا تھا وہاں سے نام آپ نے خود کہا غلط آتے تھے کئی لوگوں کے ووٹر لسٹ کئی کے نام غلط ہیں اس میں یہ بھی ہوگا کہ نام جو جس کے غلط ہے چینج آپ نہیں ہے ڈیلیشن ہے ادار ہے تو آپ کو لگتا ہے گھر کے نزدی کی ہے تو سب کو فیسلٹیز اویل کرنی ہے بالکل میں اپنی بات بتاؤں کہ میری بیوی کا نام ہے سوشمہ رہنہ اس کا نام آیا ہے زینہ رہنہ زینہ خیلی زینہ لکھا ہے وہاں سے غلط نام آیا ہے پھر یہاں پچھلے سال کمیشنر صاحب نے یہاں ٹی ایم بلایا وہاں تو ٹی ایم بیٹھا ہے تو پھر میرا بیوی کا ووٹ بالکل نام کریکٹر آیا ہے اس سے فائدہ ہے آج پھر کمیشنر صاحب نے یہ پروگرام بنایا ہے یہاں کشمیری پلنٹو کیلئے جہاں ڈکٹی میں آج ہے کمپ کو کھولا ہے اس سے فائدہ ہے اس سے لوگوں کو گھر سے باہر آنا پڑے گا کیونکہ یہ یہی سب کچھ ہے اس کا ایڈنٹی سب کچھ کشمیری کے اوپر ہے جو بھی جینڈ کے میں رہتا ہے اس میں ایک گھر سے نکلنا کوئی اس میں وہ ہجگڑا نہیں ہونی چاہے کیونکہ یہی ہمارا سارا کچھ ہے آپ سے دوبارہ لاؤں گا کہ جو کشمیری پلنٹو کا ہم نے دیکھا جو پچھلے کئی سالوں سے چناو میں حصہ لینے کی جو پرکریہ ہے وہ کام ہے کشمیری پلنٹو کوٹ نہیں ڈال پاتا کیونکہ اس میں ایم فارم کا بھی اشیو تھا باقی بھی ہے وہ ابھی بھی برکرا کیا تو سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں ابھی سر سرکار سے یہی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ایم فارم کی جو پرکریہ ہے یہ ختم ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے جب ہم ایم فارم بتے اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں لوگ اس سے بہت پریشان اور لوگ اس ایم فارم سے بہت دکھی ہے لوگ اس ایم فارم سے بہت دکھی ہے ہم سرکار سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو اسمبلی الیکشن ہے اس میں ایم فارم کی جو پرکریہ یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت کٹھنائیاں ہیں ایسا کہیں لوگ ایم فارم بھر کے بھی ان کا ووٹ نہیں آتا ہے اور سرکار سے ہم یہی نمیدن کرتے ہیں کہ جو آنے والے جو اسمبلی الیکشن ہے اس میں ایم فارم کی پرکریہ نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے جو وستاپت لوگ ہیں یہ جو ہمارے ووٹر آئی ڈی کارڈز ہیں اسپیشلی یہ جمعوں میں بننی چاہیے جہاں پر ایک طرف سویدہ کی بات ہو رہی ہے وہیں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اب بھی کچھ ایسی آشنکائے ہیں تو وہ بھی دور ہونی چاہیے اور تو سمیر پھر آپ سے ہم جڑیں گے اور اس بارے میں وزیز اپ ڈیٹ بھی لیں گے اور اسے کے ساتھ ہم اس خبر سے آکے پڑھتے ہیں اور اگلی خبرہ کو بتانے ہیں کہ شریع نگر میں جو سیکس ریکٹ ماملہ جو سامنے آیا تھا اس پر کافی سخت ایکشن لیا گیا ہے شریع نگر سیکس ریکٹ ماملہ میں پولیس نے بکان کو سیل کر دیا ہے گھر کا مالک پولیس کی گرفت میں لیا گیا ہے اس وقت میں خبرہ کو بتانے ہیں کہ شریع نگر میں جو سیکس ریکٹ کا پردہ فاش ہوا تھا اور اس کے بعد اب یہ خبر ہے کہ پولیس نے سختی دکھاتے ہوئے اس پر سخت ایکشن لیتے ہوئے اس مکان کو ہی سیل کر دیا ہے جس مکان میں کالنی کے جس مکان میں اس دردے کا پردہ فاش ہوا تھا اور گھر کا مالک جہے وہ اب پولس کی گرفت میں ہے اور عابد ہمارے ساتھ جو کہیں زیادہ جانکارے کے ساتھ عابد کل جب یہ خبر آئی تھی اس کے بعد سے لے کہ آج تک کافی ایکشنز وہاں پر ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے علاقے میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا میں جانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا سٹیپس لیے گئے ہیں اور کس طرح سے جو ہے اس پہ جو لوگ بھی انوالو تھے ان کے اردگر شکنیا کسا جا رہا ہے بلکل مثال جیسے کہ آپ کو پتا ہے جس طرح سے اس نے اس ریکن کا پردہ فاش کیا اس کے بعد اس طرح سے جو چار سیکس ورکرز ہیں دو کسٹومرز ہیں اور جو یہ دھندہ چلا رہے تھے دو افراد ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد پولیس نے کل شام کو ٹویٹ کیا جو مکان مالک ہے جہاں پر بیسکلی یہ دھندہ چل رہا تھا یہ قرائے کا مکان ہے اور جو اس کا مکان کا مالک ہے اس کو آئی ٹی پی اے سیکشن تھری نائنٹی سفٹی سکس ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا اور کل ہی پولیس نے یہ جانکاری دیت تھی آئی ٹی پی اے سیکشن ایٹین کے تحت یہ جو پروپرٹی ہے اس کو سیل کیا جائے گا بلکل وصال ہم یہی پہ میں کوشش کروں گا ساتھی سے آپ کو یہ دکھانے کی اور صبح ہی پورننگ یہاں پر ریونیو کی ٹیم آتی ہے پولیس آفشلز آتے ہیں اور آپ دیکھئے سامنے اس پروپرٹی کو سیل کیا گیا ہے یعنی کل ہی انہوں نے جانکاری دیت تھی اس پروپرٹی کو سیکشن ایٹین آئی ٹی پی اے کے تحت سیل کیا جائے گا تو صبح صویرے یہ کاروائی ہوئی ہے ریونیو ڈپارٹنیٹ کی ٹیم ہیڈڈڈ بے تحصیل دار ساؤت تو وہ یہاں پہ آئے ہے پولیس کی ٹیم یہاں پہ موجود تھی اور اس پروپرٹی کو سیل کیا گیا ہے یہ بلکل یہ پروپرٹی ہے کل بھی ہم نے یہ تسلیر میں دکھائی تھی یہ پروپرٹی بلکل میر روڈ کے پاس ہے اور یہاں پر یہ دندہ چلایا جا رہا تھا یہاں پر ہی پولیس نے اپنا شکنجا کسا تھا انہوں نے انفارنیشن پر کاروائی کی تھی اور یہاں پر ریڈ کی تھی اور یہاں پر ہی انہوں نے جو یہ گھینگ ہے اس کا پردہ پھاش کیا میں تھوڑا سا کوشش کروں گا ساتھی سے گزارش کرنی کی آپ کو تھوڑا سا وائیڈ انگل سے یہ پروپرٹی دکھائے دیں کیونکہ کوشش کریں گے یہ جو میر روڈ اس کے بلکل قریب ہے اور یہ کالنی جو بھاگے مہتاب کالنی ہے بلکل اس کی انٹرینس پہ ہی یہ جو پروپرٹی ہے یہ موجود ہے آپ دیکھیں سائٹ سے ہی یہ دکھائے گیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چاروں طرف اس کے روڈ سے اور یہاں پر جس طرح سے یہ ریکٹ چلایا جا رہا تھا اور یہاں پر ہی پولیس نے اپنی ریڈ ڈالی اور اس کے بعد پروپرٹی ہے یہاں سے جو چار سیکسورکرز تھے دو کسٹومرز تھے اور جو ریکٹ چلا رہے تھے وہ دو لوگ ان کو گرفتار یعنی کل ملا کر پہلے آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد پولیس نے یہ کہا تھا یہ بلڈنگ ہے یہ انہوں نے رینڈڈ پر لی تھی اور جو اس کا مکان مالک ہے اس کو بھی سیکشن 3 ITPA کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور سیکشن 18 ITPA کے تحت یہ پروپرٹی سیز کی جائے گی اور اس کے مطابق آج یہ کاروائی ہوئی ہے اور یہ جو پروپرٹی ہے یہ سیز ہوئی ہے جی بسال عابد ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ ظاہرے کی جو لوگ پر سے انوارف تھے ان کا ایک نیٹ ورک ہوگا ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی ایکٹیوٹی کچھ اور دوسرے علاقوں بھی چل رہا ہو تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا پولیس کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ ابھی آگے اور جاری ہے اور کیا یہ توقع کی جاری ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر اور وزید سختی بڑھتی جائے گی بلکل لسال جس طرح سے مہرم دان کے مہینے میں کشمیر میں جس طرح سے یہ پولیس نے یہ کاروائی کی ہے اور پہلے سے جیسے ذرائع کی مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ پولیس اس میں مزید تحقیق کر رہے ہیں اور پولیس نے یہ بھی کہا کہ اس میں سارا ہم نے درجی کی ہے اور مزید انویسٹیگیشن اس میں جاری ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کیونکہ یہ کچھ بندو کا کام نہیں ہو سکتا اس میں بہت ساری لوگ انوالوں ہو سکتے ہیں اور جس طرح سے پولیس اب کاروائی کر رہے ہیں لوگوں کو بھی اتمنان ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے کل لوگوں سے بات کی لوگوں نے کل یہ پولیس کی سرانہ کی جس طرح سے پولیس نے کاروائی کی اس کے بعد یہاں پر اس ریکٹ کا پردہ فاش کیا اس کا پولیس نے اب امید جتائی کی پولیس اس طرح سے اگر کام کرے گی سماج میں اس طرح کے جو جرائم پڑ رہے ہیں ان پر کابو پایا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی لوگوں نے یہ بھی اپیل کی کہ سماج میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان پر بھی ازمداری ہے کہ اپنے آس پڑوز پر حضر رکھی جائے یہ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ علاقہ دکھایا تھا بلکل کوئی سنسان علاقہ نہیں ہے کالنی کی انٹرنس ہے میروڈ کافی مزدیک ہے اور آس پاس پورے مکان ہے اور یہاں پر اس طرح کا یہ ریکٹ چاہ رہا تھا اور سماج میں جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو کوئی خبر نہیں تھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ خبر ہوئی انہوں نے انفارمیشن دی انفارمیشن پر پولیس نے یہاں پر کاروائی کی تو یہ ریکٹ جو جائن تھا اس کا پردہ پاش ہوا تو یقیناً اگر سماج پر نظر رکھی جائے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس طرح کے جو جرائم پڑ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا عبد تمام جانکاری کے لیے اور اسی کے ساتھ اگلی خبر پی اے موڈی کا ٹویٹ یہ کافی ایک اہم ایشو ہے کافی اینکریجنگ ہے پی اے موڈی کا ٹویٹ ہے لداخ کی وڈ کاروینگ کو جی آئی ٹیگ پرابت ہونے پر ٹویٹ کیا ہے پردہ منتری موڈی نے اور جی آئی ٹیگ پرابت ہونے پر پی اے موڈی نے لکھایا ہے کہ لداخ کی ساس کرتک پرم پرائیں اور بھی لوگ پر یہ ہوں گی کاریگروں کو فائدہ ہوگا یہ پی اے موڈی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ پی اے موڈی نے جو ٹویٹ کیا ہے یہ لداخ کے لوگوں کے لیے ہے پی اے موڈی کا ٹویٹ کیا ہے کہ لداخ کی وڈ کاروینگ کو جی آئی ٹیگ پرابت ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جی آئی ٹیگ پرابت ہونے پر پی اے موڈی لکھتے ہیں کہ لداخ کی سانسکرٹک پرم پرائیں اور بھی لوگ پر یہ ہوں گی پی اے موڈی نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ لداخ کی سانسکرٹک پرم پرائیں اور بھی لوگ پر یہ ہوں گی اور کاریگروں کو اس سے فائدہ ہوگا یہ پی اے موڈی کا ٹویٹ ہے چونکہ لداخ کی لوگوں کے لیے یہ بہت اہم خبر ہے کہ جو لداخ کی وڈ کاروینگ ہے اسے جی آئی ٹیگ پرابت ہو گیا ہے اور جی آئی ٹریک پر آپ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اب سابقری ہے وہ جو پروڈکٹ ہے اس کی مارکٹنگ یا اس کی ریچ اس کا سیل دنیا کی کئی بڑے بازاروں میں یا دیشوں میں اس کی پہنچ ہوتی ہے تو صحیح رہے کہ یہ ایک اچھی اپلمدی ہے جس پر خود پی ایف نیند موڈی نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے اور لداخ واسیوں کو ایک طرح سے بدھائی دی اور کہا ہے کہ جو کاریگر ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ پرمپرائیں جو ہیں لداخ کے ساتھ کو تک پرمپرائیں اور بھی لوگ پری ایسے ہوں گی اور ساتھی کاریگروں کو بھی فائدہ پہنچے گا ایک پر پھر آپ کو سواگت ہے آپ دیکھیں نید اٹین جمعکشبی لداخ ہیمارچل پر بریکنگ ایک ٹین ہیمارچل ویدھان صبح میں بجٹ ستر کا آج پندرہوہ دن ہے وپکش کر سکتا ہے صدن میں ہنگامہ چیہاں اس بات کی پوری عبید ہے کہ وپکش صدن میں آج ہنگامہ کر سکتا ہے اور اس بار کوجے کا بھانگ کی کھیتی کو ویعت کرنے کا معاملہ اس پر بھی کچھ رار ہو سکتی ہے صدر میں گونج سکتا ہے بجلی بیلوں میں بڑھتری کا مدہ بھی تو صدر میں ہنگامہ کیا ہوگا کیا جو ستہ پکش ہے وہ وپکش کو آشوست کر پائے گا اسے کنونس کر پائے گا یا پھر وپکش اپنے مدے پر اپنی رائے رکھتے ہوئے وہ ہنگامہ ہوگا کئی مددوں کو لے کر وپکش یہ ہے وہ لگاتار حملہور ہے جب سے نئی سرکار کا گھٹن ہوا ہے اس کے بعد لگاتار نئی سرکار کی کئی نیتیوں کو لے کر نئی سرکار کی کئی پیسنوں کو لے کر وپکش لگاتار حملہور ہے رنویر ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ رنویر آج پت رحمہ دن ہے اس سے پہلے ہم نے کل بھی چرچہ کی تھی کہ صدر میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا ہوگا آج پھر صدر کی کاروائی شروع ہونی ہے اور کیا مددے آج کے لیے اہم ہو سکتے ہیں اور کن مددوں کو لے کر وپکش جو ہے بلکل ایسا رگتا ہے کہ وہ اڈگ ہے وہ سرکار پر حملہور ہوگا جی آپ پچھلے کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح آؤٹسورس کے مددے پر صدر کے بہتر ہنگامہ برپا اور اس کے بعد وپکش جیسے ہی نارے بازی کرتے ہوئے صدر کے باہر نکلا اس کے بعد جو ہے صدر کے بہتر وپکشی صدر سے نہیں لوٹے تو آج دیکھنا ہوگا کہ آج کس طرح کا رکھ رہنے والا ہے بازپا بیدائک دل جو ہے لگاتار مندر کر رہا ہے اور چرچہ اس بات کی ہو رہی کہ آج کس مددے پر جو ہے صدر پکش کو گھیرا جائے گا دیکھنا ہوگا کہ صدر میں کیا کچھ ہوگا یہ جانکاری تو یہ بھی ہے کہ شاید جو بجلی کی دروں میں بڑوتری کی گئی ہے اس مددے کو جو ہے آج اٹھایا جا سکتا ہے پکشی صدر سے پوائنٹ آف آرڈر لے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آج کے دیپکی تو بہت مہتر پونٹ چرچہ ہے نیم باسٹ کے تحت دو چرچہیں لائی گئی ہیں بیپکشی صدر سے کی طرف سے ایک جو پہلی چرچہ جو آکسیزن پلانٹ ہے سندر نگر میں اس کی آئیک اسٹیتی کو لے کر چرچہ یہاں پر نیم باسٹ کے تحت بہتر بیدائک راکے جموال نے مانگی ہے دوسری چرچہ نیم باسٹ کے تحت بہت مہتر پونٹ چرچہ ہے جو موسم جس طرح سے ہماشل میں ابھی راہ ہے اور جس سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے خاص کر نچلے علاقوں میں گہوں کی فصل کو نقصان ہوا ہے اولا ورشتی کی بات کریں جو گھٹلی دار فل ہیں ان کو جو ہے نقصان پہنچا ہے تو اس میں کافی ساری جو سدسیہ ہیں وہ یہاں پر اپنی اپنی بات رکھیں گے جائر سی بات ہے کہ موابزے کی مانگ جو ہے یہاں پر کی جائے گی جو سرکاری جو آنکلن کیا جاتا ہے نقصان کا یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر اس پر کس طرح سے سوال اٹھائے جاتے ایک نیم ترسٹ کے تحت ایک الکالین چرچہ یہاں پر لائی گئی ہے بیسے ہم نے ہر ویدان سوا سطر میں دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو بھانگ کی جو کھیتی ہے اس کو لے کر چرچہ صدر میں لاتا ہے کہ اس کھیتی کو وید کیا جائے اس کی میڈیسینل ویلیو کو دیکھتے ہوئے اور اس کے جو آشدیے گون ہے اور جو اندرسٹرل کا حوالہ دیا جاتا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ لنبے سمجھ سے ہمانچل میں اس طرح کی مانگ ہوتی رہی ہے لیکن جس طرح سے چرس نشے کے روپ میں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن اس پر کوئی خاص نیتی بن نہیں پائے تو یہ چرچہ آج بھانچوا بیدائک پورن تھاکن نے جو درنگ سے ویدائک ہیں انہوں نے چرچہ یہاں پر مانگی اور اس کے علاوہ نیم 130 کے تیت دو مہتوپون چرچہ ہیں اس میں لگی ہوئے ہیں نیم 130 کے تیت کانگریس کے چار ویدائکوں نے چرچہ مانگی ہے جو کرمچاری لوگ سیوہ آیوگ جسے بھنگ کر دیا گیا تھا پچھلے تین سالوں میں جو ترتی اور چتور شرینی کے بھرے گئے ہیں ان میں آنیم بیتاؤں کی جو ہے آروپ لگے ہیں اس کو لے کر سدن میں جو ہے چرچہ مانگی گئے اس میں ملیندر راجع نائے کیول سنگھ پٹھانیا سوریش کمار اور آجے سلنگ کی کانگریس کے جو چار ویدائک ہیں انہوں نے اس پر چرچہ مانگی ہے اور اس کے علاوہ منرے گا کو لے کر بھی جو ہے نیم 130 کے تیت دو ویدائک ایک چندر شیکھر اور ڈی ایس ٹھاکور انہوں نے جو ہے چرچہ آج مانگی ہے کہ کس طرح سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ منرے کا ہمیں دھیاڑی داروں کو بھی دکت آ رہی ہے پنچائت میں جن کے پر ذمہ ہے اس یوجنا کو آگے لے جانے کا ان پر ان پر ان کو بھی کافی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ آج جو ہے بزنس ہے آج کے ہاؤز کا تو دیکھنا ہوگا کہ آج صدرن کے بیتر کیا کچھ رہتا ہے کیا جنیت کے مجدوں پر یا تھاڈ کوئی کمپنی ہوتی اس کے ذریعے سے وہ لیے جاتے ہیں ان کا ایک سمائے سما ان کی ہوتی ہے تو جس پر جو سکردہ سے سکردہ سے سکردہ سے جو سی ایم انہوں نے ایک طرح سے پلٹوار بھی کیا ہے جواب دیا ہے کہ اپنے سمائے میں آپ نے کچھ کیا نہیں اور آپ نے ایسے چیزیں کر دی اور ہم تو اس کو لے کر ایک نتی بنانے والے ہیں تو کیا یہ والا ایمپلائیز ہیں جو آٹسورس تھے یا اور بھی دوسرے جو برگلر نہیں تھے ان کے لئے کیا قدم اٹھا جا سکتے ہیں سنکیت کیا مل رہا ہے جہاں دیکھیں ایک تو اگر بپکش کی رن نیتی کی بات کریں تو جو ایک ٹوکن و پروٹیسٹ رہتا ہے وہ پردرش یہاں پر بپکش نے اپنی بات سدن کے بیتر رکھی اور ناراج کی اس پر ظاہر کی ہے دائر سی بات ہے کہ آٹسورس کا مدہ آج کا نہیں ہے بہت پرانا ہے لگاتار ان کے لئے نیتی بنانے کی مانگ جو ہے لگاتار کی جاتی ہے لیکن ان کے سب سے جو آڑے ان کے لئے جو نیتی بنانے میں وہ آرہا ہے وہ رن پی رول ہے نیموں کے تحت نیموں اور جو شرطیں ہیں بھرتی کے وہ یہ فلفل نہیں کرتے اور کمپنی کے تھروں یہ رکھے جاتے کہ جو ریگولر نیمیت کرمچاری ہے وہ جو ہے اس کا بھی کام جو ہے انی سے کروایا جاتا ہے بہت سارے مددے ان پر ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ ملکھے مندر نے کہا ہے کہ سرکار ویچار تو کر رہی ہے لیکن لگتا یہ ہی ہے کہ جو مینیوم بیجیز ہے جو لیور لاؤ کہتا ہے اس کے دائرے میں یہ لائے جا سکتے کوئی ایسی جو ہے بنائی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ اگر کوئی نیتی ایسی بنتی ہے تو یہ چیلنج ہو جائے گی کیونکہ جو بھرتیوں کے نیم ہیں شرطیں ہیں ان کو فل فل نہیں کرتے کمپنیوں کے تھروں جو یہاں پر رکھا جاتا ہے آؤٹ سورس سادھار پر تو شکریہ اس بات کے لیے رڈویڈ کافی کچھ جانکاری آپ نے دی ہے اور اب چونکہ آج جب ترکیہ شروعات ہوگی آج پندرہ دن کی جب شروعات ہوگی تو کیا کچھ ہوتا ہے اور کس نئی سٹریٹیجی کے ساتھ آج آتے ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی آپ سے پھر اپریٹ لیتے رہیں گے تو اس خبر کے بعد آگے بڑھتے ہیں کانگڑا کی بات کرتے ہے پیرا گلائیڈنگ پری ورلڈ کپ کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں اور یہ پیرا گلائیڈنگ پری ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس کے تیاریاں خوب سو پچیس پیرا گلائیڈرز اور پیرا گلائیڈرز پائلٹ نے ریسٹیشن کرایا ہے اس میں چودہ مہیلہ پائلٹ کے شامل ہیں ان میں دس پرتی بھاگی پائلٹ بھارتی سیرہ سے بھی تعلق لگتے ہیں اس ایویٹ پر بھاگ لینے والے پرتی بھاگی پائلٹ کی رینکنگ دنیا کے سارت دیشوں میں ہونے والے ایویٹ میں بھی جڑے گی تو یہ کافی اہم خبر ہے پیرا گلائیڈرز کے لیے اور اس کو لے کر انتی بھروپ دیا جا رہا ہے جو ورلڈ چیپنشپ ہونی ہے تو کانگڑا میں یہ پیرا گلائیڈنگ پری ورلڈ کپ پری دیشوں کے 125 پیرا گلائیڈرز اور پیرا گلائیڈرز پائلٹ نے ریسٹیشن کرایا ہے اس میں چودہ مہیلہ پائلٹ بھی شابیل ہیں ان میں سے 10 پرتیبھاگی پائلٹ بھارتی سینہ سے بھی تعلق کرتے ہیں اور اس ایویٹ پر لینے پرتیبھاگی پائلٹ کی رینکنگ دنیا کے اور ایک پر آپ کو بتا رہے کس طرح سے کرونا جو ہے بہت تھوڑی چنتہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے ہمارشل میں کرونا کے بڑھتے معاملے کرونا کے سکری معاملے ہوئے 1500 پچھلے 24 گھنٹوں میں 306 نئے معاملے سامنے قریب 5600 سے زیادہ لوگوں کے لیے سیمپل لیے گئے جس میں 192 مریض ٹھیک بھی ہو چک ہے اب تک پانچ مریض کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے تو کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ یہ جو آکڑے ہیں یہ پارک بتاتے ہیں مارشل میں کرونا کے بڑھتے معاملے جو ہیں وہ کرونا کے سکری معاملے اب بڑھ 1500 500 یعنی 1500 ہو گئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں جو 306 نئے معاملے سامنے اس میں آئے ہیں جو جلے ان میں قریب 5600 سے زیادہ لوگوں کے سیمپل دیئے گئے تھی 192 مریض اب تک ریکوور ہو چکے ہیں اور پانچ مریضوں کا علاج فیلحال اسپتال ساری تو کرونا کے معاملے بھی بڑھتے نظر آ رہے ہیں ہیمارچل میں اور ہیمارچل میں ایسا نہیں کہ ان دنوں ہی بلکہ کافی پہلے سے یہ استثیت وہاں پر ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنے معاملے بھی آتے ہیں ایک تو سامپلنگ کم ہو رہی تھی تیسٹنگ ہوری تیسٹنگ کے بعد دو سے چار پر سنٹ کے بیچ کا معاملہ ہے اس کے آس پاس اور اس میں ایک اچھی بات دیکھنے ریٹ بہت زیادہ ہے اور اب ہی جو تازہ آکھلے آگئے ہیں جو ہیمارچل میں درج کی گئی ہے اور اس بڑھتری کے بعد ہیمارچل میں کورونا کے جو معاملے بڑھے ہیں اب جا کر وہ سکری معاملے جو ایک ہزار پانچ سو ایک ہزار پانچ سو ایک ہیمارچل میں کورونا کے راج ہماری سر جو چکے ہیں فون نے پر زیادہ جنگ کا ایک ساتھ راج اندر کورونا معاملوں کی بڑھتی سنخیہ کیا بتا رہی ہے یہ سنخیہ ایک نیو نارمل جیسی بات ہوتی چلی جاری ہے لوگ سیمپلنگ ہو رہی ہے دو سے چار پرسنٹ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں وہ پائے جا رہے ہیں سنخیہ اور پھر وہ نیک کورو بھی ہو رہے ہیں یا پھر یہ کچھ ایلارمنگ بنتے نظر آ رہی ہے راج جو بھی تاجہ پیشنٹ ہے اسپطالوں میں پہلے کافی دنوں تک پیشنٹ 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 نہیں تھا لیکن اب یہ سنخیہ پانچ تک پہنچ چکی ہے حالانکہ ڈسچارج بھی ہو رہے ہیں اور جو ایکٹیو جو پیشنٹ وہ بارہ ہو گئے ہیں تو ایسے میں ستھی ضرور گمبیر ہے اور پچھلے کل شام کو بھی 306 پوزیٹیو معاملے کرونا کے ہیں ستھی کو اس سمجھا جا سکتا ہے کہ پچھلے کل جو کیبنیٹ کی بیٹک بیٹ شام کو ہوئی تھی اس میں بھی کرونا سنکرمن کو لے کر لمبی چرچہ ہوئی اور یہ کوشش کی گئی کہ اگر ایک کردی ہیں جو سب بھی میڈیکل کولیجز میں ماسک لگا کر پرویش کی عنومتی دی گئی ہے اس کے علاوہ جو انی ہسپتال ہیں چھوٹے ہسپتال جائے وہ سیول ہسپتال ہیں یا پرویش جائے وہاں پر بھی پرویش لگانے کا پرویش جائے جائے ہالانکہ ان ہسپتالوں راجندر کیا ابھی کئی اسپتالوں میں ایسوپیز جو گائیڈ لائنز ہیں کوئیڈ کو لیکھا دوسرا کیا سامپلنگ یا ٹیسٹنگ بڑھائی جا رہی ہے تاکہ یہ پتا چل سا سکے کہ کتنے لوگوں میں یہ سنکر برن ہے اور ان کا پھر ٹریٹ ہو سکے مارک کمپلسٹری گیا ہے اس کے علاوہ مارک ڈریل کی پورے پردیش میں مارک ڈریل دس اور گیارہ تاریخ کو کمپلسٹری کرتی گئی یہ سبھی اسپتالوں میں ہوگی پورے پردیش میں مارک ڈریل ہوگی کل مارک ڈریل لے کر چرچہ ہوئی ہے مارک ڈریل سکے اور سیلنے سے روکا جا سکے سیمپلنگ لگاتار بڑھ رہی ہے اور پچھلے کل پانچ ہزار چھسو چھبیس لوگوں کی سیمپلنگ ایک دن میں ہوئی ہے تو یہ کوشش تی جاری ہے سو چی ترچے کہ پانچ ہزار کے آس پاس سیمپلنگ رہے پرتی دن کے سیمپلنگ رہے لیکن پورے سبتہ پانچ ہزار کے آس پاس سیمپلنگ رہے اور اس کے علاوے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے سمبغ ہزار پینک سیچویشن مجھل پدیش میں نہیں ہے لیکن جیسے سمبغ ہو سکے سرکار کے دوار کوشش کی رہی ہے کی پوٹو کال کو فالو کیا جاتے چاہے وہ ماک کی بات ہے یا پھر سینیٹائیزیشن کی بات ہے ان چیزوں کو دیرے دیرے بڑھا و اپردیش میں دیا جا رہا ہے اور جو بھی اب یہ اسی رفتار پر کیس بڑھتے ہیں تو پھر اسپتالوں میں سکھنیس تھوڑی اور بڑھائی جاتے جو بھی پیشینٹ کسی بیماری کو لے کر آتا ہے جیسا ہم نے دیکھا کہ سیکھنڈ ویو اور ثرڈ ویو جب ہیماری سوڈیش میں تھی کرونا کی جی مریضوں کا کرونا ٹیسٹ کمپلس بھی گیا گیا تھا حالانکہ ابھی یہ سیچویشن نہیں ہے کیونکہ جو راحت کی بات اس بار ہے وہ یہ ہے کہ وائرس اتنا ڈینجرس نہیں لگ رہا ہے پوزیٹیو کی سنکھا ضرور بڑھ رہی ہے لیکن اسپطالوں میں جو ایڈمیٹ پیشینٹ ہیں کرونا پوزیٹیو ان کی سنکھا کافی کم ہے جان لیو ابھی ہماری بلکھل بلکھل راجعندر بات یہی پہنچتی ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ احتیاط بڑھتا جائے اور ایس او پیز کاف کو فالو کیا جائے بھی بھار سے بچا جائے یہ ابھی باتیں جو ہے وہی لگتا ہے کہ بہتر رہیں گی بہت شکریہ آپ کا راجعندر تمام جانکاری کے لیے تو جو آکڑا ہے مارجن پردیش دس منٹ پچاس خبروں کے ساتھ